نگم بھلائی شیطر کے بڑے بقایداروں پر کورکی کی کاروائی کے لیے بھلائی نگم نے سختی دکھانا پرارم کر دیا ہے یہ کاروائی نیرونگر جون سے پرارم کی گئی جس میں پہلے دن بقایداروں سے چھ لاکھ بیانسی ہزار روپے ٹیکس کی وصولی کی گئی اسی پرکار پترک زون شیطر میں کورکی کی کاروائی کی جائے گی نگم آیت روحیت ویاس نے کورکی وصولی کاروائی کے لیے دل کا گٹھن کر دیا ہے تتہا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے شیڈول کے مطابق کورکی اتھکاری کورکی وصولی کی کاروائی کریں گے 21 نومبر سے لے کر الگ الگ دیوس میں 23 دسمبر تک کورکی وصولی کی کاروائی کی جائے گی نگرپالک نگم بھلائی شیطر انترگت استید بھابن بھومیوں پر بقایداری کی وصولی کے لیے نگرپالک نگم ادھنیم 1956 کی دھارہ 173 کے تحت بقایداروں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کے بعد دھارہ 174 کے تحت دوسری نوٹس جاری کی گئی تھی اس کے بعد بقایداراشی جمع نہیں کرنے والوں کو دھارہ 175 کے ادھین کورکی وارن جاری کیا گیا ہے ایسے بقایداروں پر نگم اب شکتی کی منصہ سے کاروائی کر رہی ہے کورکی دل میں جون آئیت سہیت انہیں ادھکاری کرمچاریوں کو شامل کیا گیا ہے جن کے دورہ بقایداراشی کی وصولی کی جائے گی کورکی دل میں شامل ادھکاری کورکی کی کاروائی کے دوران پریابت ماترہ میں سپورد کی نامہ پترک کورک پترک ایوام سیل مہر آدھی بھی ساتھ رکھیں گے کورکی کے دوران سپیرو سوفٹ ایک پرائیویٹ لیمٹیڈ برانچ بھلائی کے کرمچاری بھی انیوارے روپ سے اس کاروائی میں موجود رہیں گے گورتالا بیک کی نگم نے کورکی کی کاروائی کے لیے سوچی تیار کر لی ہے اس سوچی کے مطابع بقایداراشی کی وصولی کورکی کے مادھیم سے کی جائے گی جس کے لیے سکت کاروائی پرارم کر دی گئی ہے کاروائی کے پہلے دن ہی نگم بھلائی کی کورکی ٹیم کو بھاری سفلتا پرابت ہوئی اور چھے لاکھ بیاسی ہزار روپے کی ٹیکس وصولی کی گئی دیکھیں ابھی جو بڑے بقایدار ہیں جو بقایدار ہیں نگم چھتر میں کئی بقایدار تو جو ہیں کافی برس ورسوں سے جو ہے ٹیکس جمع نہیں کیے گئے ہیں ان سب بھی کو کورکی کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے اور چھے سٹھ جو ایسے بقایدار ہیں جو کورکی کی کاروائی میں سامل ہے ان کو دھارہ 173 کے تحت میں اور دھارہ 174 کے تحت میں نوٹیز دیا جا چکا تھا اس کے بعد دھارہ 175 کے ادھین میں کورکی بارین کا نوٹیز جاری کیا گیا ہے ان سبھی پر جو ہے راشی کی وسولی کے لیے کورکی کے مادھیم سے کروائی کی جانی ہے جس کے لیے مانی آیت مہدہ نے کورکی دل کا کٹھن کیا ہے کورکی دل جو ہے شیڈول جو تیار کیا گیا ہے جو کی 21 نومبر سے لے کر 23 دشمبر تک جو بھیان ہوگا تورکی کے لیے تو وہ اس پہ جو شیڈول ہے اڑاگ لگ جون چھتر کے اس میں سامل ہے نہرونگر جون چھتر ہے مادر ٹریشنگر خورسی پار اور ویشالینگر اس میں سامل ہے ان سبھی چھتروں میں جتے بھی کورکی بارین جن کو جاری کیے گئے جن کے اوپر کورکی کاروائی کرنی ہے ان پہ دل جو ہے کاروائی کرے گی اور پہلے دن میں 6 لاکھ 82 ہزار کی وسولی جو ہے نیگم پرساسن نے کی ہے اور یہ بھیان جو ہے وہ جاری رہے گا اور کورکی کی وسولی جو ہے کورکی کا مادیم سے کی جائے گی 21 نومبر سے 23 دشمبر تک چلنے والے اس سکت کورکی کی کاروائی میں نیگم بھیلائی کو ٹیکس کے طور پر کتنا راجہ سمیل پاتا ہے یا دیکھنے والی بات ہوگی گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھیلائی سے سنتو شرماغی ریپورٹ